ڈیوٹیو پہ مختلف میڈیا ہاؤسس ٹی وی چینلز کے شوز میں دیکھتے ہیں میری طرف سے بھی دونوں گیس کو بلکم کریشو بلکل فرس ٹائم آرے ہیں اور ہمارے چینل کے اوپر جو سپورٹس کا ہمارا چینل ہے لیکن سپورٹس کے اوپر آپ لوگ کہیں گے کہ یا جیو پولٹیکس ہے یا پولٹیکل جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھلایا کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ جو پاکستان ایشیا کپ کے حوالے سے ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں ہو رہا ہے اور بی سی سی آئی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ اندوستان نہیں جائے گا پاکستان میں کہلنے کے لیے تو یہ ریزن جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتا چلے کہ ایسا کیوں ہوئے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ سیریز تو ہماری نہیں ہو رہی اندوستان کے ساتھ بٹ یہ کہ اس طرح کی ایونٹس ایشیا کپ ہو گیا آئی سی سی کی جو ٹروپیز وغیرہ ہوتی ہے اس میں یہ ورڈ کپ کے ایونٹس ہوتے ہیں پاکستان اور اندوستان کے بیچ میں میچز ہوتے ہیں جس طرح ابھی سنڈے کو ٹونٹی ٹرڈ کو ملبان میں میچ ہونا ہے پاکستان وورسس انڈیا دونوں ٹیمز کا پہلا میچ ہوگا تو تینوں لوگوں کو بلکہ یہ دونوں جو ہمارے گیست ہیں اور ہم دو ہونست ہیں ویلکم کریں گے انویورز آپ کو بھی ویلکم کریں گے شو کے اندر لیکن سب سے پہلے جاؤں گا بارڈر کے اس پار اور بارڈر کے اس پار ہمارے بڑے اچھے دوست رویت شرمہ صاحب سے سوال ہے کہ پولٹکس ہے بلکل مسائل بھی ہیں اس میں کسی کو شک نہیں ہے فوٹ سیون سے لے کے ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک مختلف ٹائم میں مختلف چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن کرکٹ کے حوالے سے ہمارا میرے خیال میں شاید بارڈر کے دونوں طرف چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ ہم کہلتے رہے ہیں اور کہلتے بھی ہیں لیکن اب کیا ایسا ہوا کہ اندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم ایشیا کب کہلنے کے لیے نہیں جائے دیکھئے آہ دیکھئے آہ دیکھئے آہ دیکھئے کے اندوستان کے ساتھ پروبلم یہاں آتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ پولیسی بی سی سی آئی اپنا ایک ڈیسیزن لیتی ہے گورنمنٹ کی ایک پولیسی ہے گورنمنٹ پولیسی یہ ہے کہ بھائی ہم اس چیز میں پاکستان ڈیرگیشن نہیں جاتا ہے پاکستان سے ہمارے جب تک ٹیرر نہیں ہوگا ہم وہاں پہ باتچیت نہیں کریں گے ہمارا ہم پریڈ کے لیے تیار ہیں کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے اس کی آدھر وائس ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں ہم گیم کھیلنے کیسے جائیں گے جب تک ٹیرر وہاں سے آ رہا ہے گورنمنٹ کی یہ پولیسی تھی جت کو جائشہ صاحب اگر کوئی پروپلم ہے تو ہم ایک نیوٹرل بنیو پر کھیل سکتے ہیں کیونکہ پاکستان جو کہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کے خون سے سمجھوتا ہوگا اور کشمیریوں کے خون کا ماملہ ہے اور کشمیریوں کے رائٹس کا ماملہ ہے انڈیا سے ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے 370 دوبارہ لگایا جائے وہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان میں جا کے کشمیری اب اب سستے ہو گئے کشمیریوں کے خون کی کوئی نہیں رہ گئی there is a problem اور یہ problem پاکستان کی domestic policy میں ہے یا پاکستان کی international policy میں domestic policy اس لیے کہ وہ کشمیر کو اپنے domestic بتاتے ہیں اور international policy اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہم پاچیت نہیں کریں گے ہم پاچیت کے ہم ٹریڈ نہیں کریں گے وہ international policy کے لیے کیسے ہے لیکن ٹرکٹ کونسی ٹرکٹ کے international ڈپلومیسی میں نہیں ہے تو ٹرکٹ ٹو ڈپلومیسی کیوں وہاں کرتی تھی یا آپ بھی کیوں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں بھائی ایک ایک clarity ہو کہ ہمیں کھیلنا ہے آپ تیرر بند کیجئے ہم لوگ ساتھ بات بیٹھیں گے کشمیر میں بات ہوگی ہر چیز پر بات ہوگی بیٹھیں گے کشمیر کشمیر چکھیں گے ساتھ میں آپ انڈیا سے بیٹھیں گے کشمیر چکھیں گے کشمیر میں 370 لگوالو پہلے واپس پاکستان انڈیا کو یہ force کرے گا کہ نہیں آپ میرے گلٹے میں ہوں یوں ان کے ڈیا کو نہیں سکتا sorry that cannot be done ہماری گورنمنٹ کے جو policy ہے وہ جائے شاہ صاحب نے بھی کلیر کر دیا روجہ بنی نے بھی کلیر کر دیا ہمارے بورٹ کے نئے پریزیڈنٹ ہے they all clear about it جی جی میرے question ہے اصل میں جب یہ سب کچھ plan ہو رہا تھا نا ایشیا جتنے بھی event سے وہ دے رہتے جن جن ممالک نے ان کو حس کرنا ہے اس میں پاکستان کا بھی نام تھا کہ پاکستان کی champion trophy اور دوزار تیز کی ایشیا cup جو ہے یہ پاکستان ہوسٹ کرے گا تو اس وقت اے سی سی اور آئی سی سی کے مطلب members بیٹے ہوئے تھے تو ان کو یہ نہیں لگا تھا کہ یار اگر ایشیا cup پاکستان میں کیلے جائے گا تو انڈیا ان کا بڑا بھائی ہے جس طرح انوراک تھاکر جو ورڈ منسٹر ہے اس نے بھی کہا کہ بڑا بھائی ہے انڈیا اے سی سی کا تو اس وقت یہ ان کو سوچ نہیں تھا کہ یار اگر ایشیا cup پاکستان کو ہم ایوارڈ کر رہے تو کیوں انڈیا تو کھیلے گا تو اس وقت کیا ہوا تھا پھر ان کو وہ ان کی problem ہے انہوں نے decide کیا ہوگا ہمیں کچھ decisions لینے ہوتے ہیں کچھ ان کو decisions لینے ہوتے ہیں وہ تو decision یہ بھی لے لیں گے کہ ہم مارس پہ کریں گے تو آپ مارس پہ چلے جائیں کھیلنے کے لئے مجھے تو نہیں سوان گیا تھا انڈیا آپ نے decision لے گا سمپل بات ہم نے decision لیا ہے کہ ہم وہاں پہ نہیں کیا سکتے ہیں تو اگلے سال دوزار پچس اس کا جو والڈ کپ ہے تو پھر وہاں پہ پاکستان بھی نہیں آگا لیکن میں agree نہیں کرتا کیونکہ وہ icc کا event ہے اور یہ ایسی سی کا event ہے اگر پاکستان icc کے event سے خود کو spread کرتا ہے تو یہ ان کا غلط سوچ ہے رمیز راجہ صاحب کا جتنے بھی ہمارے spot بیٹے ہوئے اتنے اوپر تو یہ غلط ہے لیکن ایسی سی کو مطلب بیٹنا چاہیے اور یہ آٹھ مہینے باقی ہے سر ایک باز بتاؤ اگر ہم لوگ israel میں کرا دیں گے تو آپ israel میں کھیل لوگے کیا نہیں 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 اچھا اچھا ایک ایک اور چیز کی طرح بات ہے basically مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یار کیونکہ جب یہ tours decide ہوتے ہیں یا یہ cycle tournament decide ہوتے ہیں اب 2022 سے لے کے 2031 تک جو tours ہیں جو tournaments ہیں وہ icc نے decide کیے ہوئے اے سی سی میں اندوستان بھی بیٹا ہوتا ہے پاکستان بھی بیٹا ہوتا ہے سرلنکا بنگلہ دیش بھی بیٹے ہوتے ہیں یا جو بھی teams یہاں سے کہتی ہو سب کے سب بیٹے ہوتے ہیں تو یہ کوئی کسی ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جو ابھی فیصلہ دیا گیا میرے خیال میں ایک بات یہ ہوتی ہے بے شک آپ یہ نہیں کہہ سکتے روجی کہ آپ ایشیا میں نہیں ہیں آپ یورپ میں نہیں رہتے ہیں آپ ایشیا میں آپ اس کو مانے یا ایشیا کو برا کہیں پاکستان کو اچھا کہیں افغانستان کو برا کہیں یہ الگ بات ہے لیکن آہ رہتے ہیں ہم سب ایشیا میں ہیں اور جب ہم ایشیا میں رہتے ہیں تو پھر یا تو اس کو ختم کرلو جس طرح سار کا کبانہ ہو گیا ختم ہو گیا تو اس کو بھی مقالبہ ہی ہم ایشیا نہیں ہے یا ایشیا میں پاکستان کے ساتھ ہم نہیں کہہ لیں گے اس ٹرنیمنٹ میں باقی سیریز تو بائی لیٹر سیریز تو نہیں ہو رہی مدلہ 16 سال ہو گئے یا 15 سال ہو گئے نہ اندوستان کی روٹی کم ہو گئے نہ پاکستان کی روٹی کم ہو گئے نہیں نہیں یہ بات کسی نے نہیں بولی کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے ہمارے کمیٹمنٹس ہیں ابھی جب ہمارے دوبائی میں ہو رہا تھا تو بھی بات اچھی دینا تو یوٹی اس سے پہلے چلکے اس طرح پی لندر میں بھی کہہ لیتے ہیں ہم انگلینڈ میں بھی کہہ لیتے ہیں یہ نہیں کہہتا کہ ہم نہیں کھیلتے ہیں the thing is کہ پھر ہم یہ والی جب جب ٹرنمنٹ ڈیسائیڈز ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں یہ کوئی ایک دن کا یا ہمارا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کلپ کرکٹ بھی اس طرح ڈیسائیڈ نہیں ہوتی یہ کنٹریز چھے لوگ چھے کنٹریز یا سات کنٹریز یا آٹھ کنٹریز اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس وقت بھئی اندوستان کا کرکٹ بورڈ وہاں پہ بیٹا ہو تو کہتے ہیں ہمیں اس پہ پر ہم کبھی نہیں جائیں گے پاکستان کیلنے کے لیے بلکل کہہ سکتے تھے کیوں نہیں آج اگر کہہ سکتے ہیں تو کل کہہ دیتے ہیں جس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کیوں نہیں کہا یہ اس لئے مجھے یہ چیزیں تو اسی اور طرح کی لگتی ہے میں آپ کو فرنکل نہیں بتا رہا یہ تو کچھ اس طریقے سے ہوا نا کہ میں فکر بھائی کی شادی آج کرا رہا ہوں دو سال میں بچے ہو جائیں گے ان کا آپ پولش کا امیشن فرم پہلے سے بھر دوں ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا رہا تجھے ہمی مجھے فرم پہلے سے میں ہوتا تھے یہ ایک سیٹھا ہوتا ہے نا یہ آئی سی سی اور اے سی سی اور جتنے بھی ہوتے ہیں انسٹریشن ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں مہچش کو ان کے لئے تو یہ ہوتا ہے وہ واقعی جاتا میٹنگ زوتی ہیں اگر آپ اس پہ نہیں کہلا تو آپ ان کا بھی جاتے یہ آگے جلتے ہیں آگے چلتے ہیں کوئی نہیں ہے میں نے کہا نا کہ سولہ سال سے نہیں جائے چیزے آپ لوگ ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں تھے ہمیں امید تھی کہ آپ کے پاس سے ٹیرر بند ہو جائے گا نہیں ہوئے اب تک تو ہم لوگوں کو لگ رہا تھا آپ کے اوپر انٹرنیشنل پریشر پڑے گا اور پاکستان سے ٹیرر آنا بند ہو جائے گا نہیں ہوئے اب تک وہ تو ٹھیک ہے آپ لوگ کا ایک الزام ہے آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم بھی بہت سالے ایزامات لگاتے ہیں لگا لینے چاہیے اور باقی رہی ہے ایف ایٹی اپ کی بات خیر وہ ایک بہت الگ سٹوری ہے اس میں کچھ چیزیں بہتر ہو گئی کچھ بری ہو گئی خیر ہوا اور اچھا ہو گیا اب اس میں سے پاکستان نکل بھی آئے گا تو پھر تو ہم لوگوں زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ایف ایپ نے اگر گھرے لے سے پاکستان کو نکال لے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا رسپائر ہے وہ لوگ تو پھر پھر تو ہم لوگوں کیلنا چاہیے اگر آردو کی طرف جاتا ہوں آردو آپ سے کیونکہ قرارکٹ آپ دونوں لوگ قرارکٹ کے زیادہ شوق بھی نہیں رکھتے اتنا خاص لیکن پولٹک کے لیے ایشو ہے پولٹکل اس لیے ہم اس کے اوپر یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا کبھی بزنس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی آنا جانا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا قرارکٹ بھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی وہ وقت بھی تھا جب راجیو گاندی جنرل زیاؤلہب جو ہے غالبن نیو دیلی میں ہو رہا تھا اور وہ ایک جسے کہ سرپرائزنگ ریزرٹ پہ گئے اور وہاں پہ راجیو گانڈی صاحب کو کان میں کچھ بتایا اور اس کے بعد پاکستان واپس آئے کہ میں کرکٹ میل دیکھنے کے والانکہ ان کو بھی شاید گولی ڈنڈے کی سمجھ آ دی تھی جنرل زیاؤلہب لیکن کرکٹ کی کٹ سمجھ نہیں آ دی تھی لیکن کہا رہے نہیں ہے تو تا ایک چیز تھی لیکن کیا کہیں گی کہ دو کنٹریز ہیں دونوں ایک دیوار جڑے ہوگے ہیں وہ کوئی الگ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے دونوں کنٹریز الگ ہوئے لیکن دیواریں الگ نہیں کر سکے یہ کوئی نہیں کر سکتے کہ اندوستان کو اٹھا کے کہیں ریشیا کے پاس رکھنے پاکستان اٹھا کے کہیں چائنہ کے پاس رکھنے یا چائنہ سے اس پار رکھنے کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو political gains کے لیے استعمال کرتے ہیں دیکھیں فکر کوئی خاص نئی بات نہیں ہے اس طرح کی statement سکسار آتی رہتی ہیں پاکستان کی طرف سے بھی اور ہم لوگ جو میڈیا سے related ہیں چاہے وہ روہت ہوں آپ ہوں یا حارس ہوں یا کوئی بھی جو ٹی وی چینلز ہیں ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کچھ ہو جائے اس دن بھی ہم مکیاں مار رہے تھے جب جو وائیڈن نے کہا کہ پاکستان is a dangerous country تو میں نے تو بڑی خوش ہوئی میں نے کہا چلو کوئی ویڈیو بنا لیں گے تو اس کے ساتھ ہی ابھی پھر ہم دو دن پہلے مکیاں مار رہے تھے تو انڈیا نے کہہ دیا جی ہم کرکٹ کی کہیں گے میں نے کہا جی شاہ صاحب ہم تینکیو کہیں گے سر امیر شاہ صاحب اور جی شاہ صاحب دونوں کو شکریہ آپ کہتے ہیں ابھی تین دن سے ہم لوگ اسی کے اوپر ویڈیوز کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر ٹی وی چینلز بھی آج بھی مجھے جانے ہیں تو ری پبلک بھارت پہ تو اسی کے اوپر شوز چل رہے ہیں تو میں کہتی ہوں سرکت چلتے رہنا چاہیے ذرا تھوڑا اچھا رہتا ہے ویسے اگر ہم سیریسلی اس بات کو دیکھیں تو جب پاکستان ایفیٹری ایف کی شروع میں گری لسٹ میں گیا تھا اور بہت زیادہ پوائنٹس ہمیں کلیر کرنے تھے اور نہیں ہوئے تھے اور ظاہر ایٹریزم کو لے کر ہی بات کی گئی تھی تب تو نہیں کہا گیا کہ پاکستان جا کے نہیں کہلیں گے یا پاکستان سے بات نہیں کریں گے اس کے سامن کی چیزیں نہیں ہو رہی تھیں اب جب کافی پوائنٹس کلیر ہو گئے ہیں کافی چیزیں ہیں وہ ہی والی بات ہے کہ اگر نہیں کھلنا تو پھر کسی دن بھی مت کھلیے نہیں کھلنا تو دوبائی میں بھی مت کھلیے کسی اور کنٹری میں بھی مت کھلیے یہ کیا بات ہوئی کہ ہاں ہاں ہم ادھر وہ چوتھے تیسرے محلے میں جا کے تک کھل لیں گے لیکن گھر کے سامنے نہیں کھلیں گے تو اس چیز کو تھوڑا سا سیریسلی لینا پڑے گا انڈیا کو اگر نہیں کھلنا بائکورٹ کرنا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیررزم جب تک بن نہیں ہوتی یا جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں جب تک وہ کلیر نہیں ہوتی اور پاکستان کی طرف سے بھی کہ جب تک آپ کہتے ہیں کہ جی تری سیونٹی نہیں اٹ جاتی واپس نہیں آ جاتی یا واقعی چیزیں تھرٹی فائیوے نہیں آ جاتی تو تب تک آپ کو بھی سائٹ پہ رہنا چاہیے اور بھارت کے ساتھ آپ اگر ٹویڈ نہیں کر سکتے جس کی پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اتنے لوگ جو ہیں تقریباً چار کروڑ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں گرم کپڑے نہیں میڈیسنز نہیں ہیں اس میں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو انڈیا سے بات ہی نہیں کرنی ہے اور ہمارے تو وہی جیسے روائد کہہ رہے تھے کہ وہ خون کا سودا ہو جائے گا کشمیریوں کے لیکن جب کھیل کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں جی بلکل کھیل کو آپ الگ رکھی ہے آٹ کو آپ الگ رکھی ہے کیوں کس لیے الگ رکھے اور اسی طریقے سے انڈیا کو بھی اگر نہیں کھیلنا تو کہیں بھی نہیں کھیلنا یہ بات ہوئی کہ جی بس پاکستان آکے نہیں کھیلیں گے باقی ہر جگہ ہم کھیلیں گے ویسے آج روائد کا موڑ خراب ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس لیے میں نا یہ چم چم یہ چم چم اور یہ برپی لے کے بیٹی ہو روائد کے لیے اور دیوالی بھی آ رہی ہے تو چوکلیٹ بھی رکھتے ہیں روائد آپ کے لیے کیا بات ہے زبردہ یہ نا ڈیری ملک بھیجی تھی سستی مضبورٹ ٹکا ہو نہیں نہیں یہ چیز ہے یہ چیز ہے بڑی زبردہست ہے میں بتاؤں ہم بیشک جتنا مرضی جس طرح ہو ایک ویسے شوز میں کہتا ہوں کہ یہاں جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا کزند ہوتے ہیں واپس میں لڑتے جگلتے بھی یہ لیکن ایسا کوئی موقع آتا ہے ہی دیوالی بکر ہی یا کوئی اور چیز آتی ہے تو اس پر ایک دوسرے کو وہ بھی کرتے ہیں مطبعہ ڈیپ سوپس اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں یہ بڑی بڑی اچھی بات ہے خوش ہوتی ہے مجھے اور یہ جو کرتے ہیں جو معاملات کو ٹھیک کرتے تو وہ بڑے ہی کرتے ہیں تو بیٹھنا ہوگا بڑوں کو اور اچھا ایک 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 بہت خوبصورت کمنٹ آیا ہے کوئی ہماری ویور ہے فاطمہ کے نام سے آئی ڈی ہے وہ کہتی آپ پہلے انڈیا کے ریٹ سے رشا سے خرید کے دکھاؤ پھر آپ کیے رہیں گے رشیہ سے جو آئل ہے وہ آئل رشیہ سے انڈیا بھی آپ کم خرید رائے یا کیوں رشیہ ڈی ہے رشیہ ڈی ہے ایک شات یہ بھی رکھی گئی مطلب یہ ذات ہی آپ لوگ کر رہے ہمارے ساتھ یار کرکٹ کرکٹ نہیں کیا لوگ روپر ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن بھی لگاتے ہو کریشہ سے دیل ساتھ کیا دکھاؤں میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آرزو جی نے یہ بات بولی کہ بھئی ہم باتچی آپ ایک نیوٹرل بینیوں پہ کھیڑ لیتے ہو تو پاکستان میں کیوں نہیں کھیڑ پڑتے ہیں دیکھیں کوئی ہماری کمیٹمنٹس ہوتی ہی ہمارے ہمارے کنڈری کی اگر یہ سٹینڈ ہے اور یہ یہ موٹی کے ٹائم سے نہیں ہے یہ منون سنگھ کے ٹائم سے سٹینڈ ہے کہ ہم پاکستان سے تب تک بات چیت نہیں کریں گے جب تک پاکستان ٹرر بند نہیں کرتا اب ٹرر بند ہو نہیں رہا ہے اس کے ساتھ کھیڑ کیسے ہم یو این میں جاتے ہیں میری اور آپ کی اور میری یہ فکر بھائی کیا میری یہ دوسرے ساتھ کی ہم ہماری آپس کی بات ہم ہم لوگ جو ہے ایک فیلڈ میں ہماری دوستی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی پولیٹیشن کی بھی آپس میں دوستی ہوتی ہے پرائیم نیسٹر موڈی دشمن کے پرائیم نیسٹر کی ماں کے لیے ساری لے کے گئے تھے اور دوسری بات چیت ہوئی تھی نا یہ ساری چیزیں الگ ہیں جب when it comes to countries تو ہماری policy جو ہوتی ہے وہ کنٹری کے مفاد میں ہوتی ہے کنٹری کے پیور میں ہوتی ہے اور ہم اس policy میں چینج نہیں کر سکتے یہ بات جائشاہ نے جو بات بولی ہے اس کو ہمارے ہمارے منسٹر نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے ہمارے انوراق تھاکور انہوں نے بولا کہ ہم انوراق تھاکور انڈیا کے بڑے سینئر انہوں نے خود بولا کہ بھائی ہم نہیں اس میں کھیل سکتے ہم جائشاہ گورنمنٹ کی official policy بن چکی اور وہاں کھیلنا پاکستان اگر پول آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے اسین برگٹ بورٹ سے پاکستان پول آؤٹ نہیں کر رہا پاکستان پول آؤٹ نہیں کر رہا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ والی چیز اس طرح نہیں ہو سکتی اسیا صرف ہندوستان کا ہے اسیا صرف پاکستان کا ہے بھائی افغانستان یہاں کھیل رہی ہے پورا ٹورنمنٹ کافی بورنگ ہو جاتا ہے میرا نہیں خیال کہ آؤڈینس اس کو لائک کرے گی اور دوسری بات بھائی اچھی بات کی اگر ہم اسرائیل میں یہ ٹورنمنٹ ہو جائے تو کیا جائیں گے تو پلیز کروا دیجئے اس لئے کہ اسی بانے ہمارے پاسپورٹ پہ بھی جائے وہ ویزا لگ سکے گا اسرائیل کا سب سے پہلے میں جانا چاہوں گی اسرائیل نہیں نہیں میں نہیں جانا ہوں دیکھیں رو جی ہندر پرسن یعنی تین لوگ یہاں پاکستان ہی موجود ہیں تین کے تین کہہ رہے کہ ہم اسرائیل جائیں گے اسرائیل جانا کوئی ایسی بات ہے اچھا رو جی ایک چیز اور یہ تو ایک الگ بات ہے آپ تینوں کے گھر کے بعد ٹی ایل پی والے پڑے ہوں گا کل اگر اسرائیل جانے کی بات کی تو یقین کریں ٹوٹر پہ بھی لکھتے ہیں شورز میں بھی بتاتے ہیں اور سارا کچھ اور مجھے پورے یقین ہے کہ کسی دن میں ٹیلیو میں کڑا ہوں گا اور وہاں پہ ٹوٹر پہ اپلوڈ کروں گا بہت جلد آپ لوگ سنیں گے اچھا کرکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں رو جی آپ ہو یا میں ہوں کل جو دی روک ہے دوائن صاحب انہوں نے اپنا ایک ٹوٹر میسج دیا تو اس پر لکھا تھا کہ جس وقت ہندوستان پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو پوری دنیا سٹک ہوتی ہے یہ بات میرے خیال میں ہم لوگ تو جانتے ہیں آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں ایک سو پینٹیس کروڑ کی پاپولیشن بھی جانتے ہیں اور پاکستان میں جو تئیس کروڑ رہتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں لیکن ایک جو جس کو ریسلر ہے یا خود ایکٹر ہے فوربال وڈبال کا تو شوک وہ لوگ رکھتے ہیں لیکن کرکٹ کا شوک صرف اس وئے آزر رکھتے ہیں کہ پاکستان اندوستان کا میچ ہو رہا ہے تو یہ چیز تو ہمیں دیکھ نہیں ہو میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ٹاکر صاحب نے کہہ دیا یا پھر جہ شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تو یہ سارے عوام کی رائے بھی یہ ہو یہ ہو میں یہ نہیں کہتا جو بھی ہو جائیں پھر وڈ کپ کے لیے اندوستان کی وینیو کر کہیں اور جائے گی پاکستان کے لیے اندوستان کے لیے مشکل ہو جائے گا پاکستان اگر اس کو کہیں اور لے کے جائے گا تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا لیکن عوام تو یہ چاہتی اور دیکھنا چاہتی کہ ہمارے میچز ہو ہم ایک دوسرے کو ہرائیں اور ہم پھر خوشیہ منا آپ میں انڈیا میں یا پاکستان میں بیٹھ کے عوام کی بات کریں گے تو بہت زیادہ نہیں چلے گی کیونکہ ہماری پولیسیز الگ ہوتی ہیں عوام سے عوام تو یہ بولے گی کہ آپ ہمیں بجلی فری دے دو پانی فری دے دو گھر فری دے دو اور ہمیں مہینے کا دس ہزار روپے دیتے رو ہمیں کچھ کام نہیں کرنا بھئی ایسے تھوڑی ہوگا گورنمنٹ کو چلانا ہے تو گورنمنٹ کی ساب سے چلے گی you know decisions have to be taken according to the need of the country اور بہت سارے لوگ ہیں عوام میں جیسے کہ آپ دیکھیں دلی میں پری بجلی فری پانی کے لئے گورنمنٹ چینج ہو گئی ایسے کنٹری چلے ٹھیک ہے اپ کچھ دین اگر وہ گورنمنٹ چلی اور صحیح چلی تو بھی ہم لوگ انہیں دیں گے باقی گورنمنٹ نہیں دے پاری کیونکہ گورنمنٹ کی پرائیٹیز الگ ہیں دلی گورنمنٹ کی پرائیٹی ایسے ہماری گورنمنٹ کی پرائیٹی جو وہ مینی فیسٹو لے کے آئے تھے اور مینی فیسٹو پہ الیکشن لڑا پرائیم نیسٹر موڈی نے بی جے پی کے ساتھ یا بی جے پی نے پرائیم نیسٹر موڈی کے انڈر جو الیکشن لڑا اس میں یہ تھا اور آج بھی ہے کہ ہم جب تک ٹیرر بن نہیں ہوئے تب تک ہم بات نہیں کر سکتے عوام چاہے عوام چاہے عوام کی پروبلم نہیں ہے آپ کو اگر کھیلنا ہے اگر اب ہم چاہ رہے تو ہم لوگ ڈوبائی میں کھیلے تو ہیں ابھی اور لینڈن میں کھیل لیں گے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن پاکستان جانا چاہتے ہیں چلے اچھے یہ والی اگر یہ سارٹیفیکیٹ جو ابھی مل رہا ہے گریلس سے نکلنے کا پاکستان کو تو اس کا تو یہ کیونکہ آپ لوگ ایک سٹانس یہ بھی تاکہ اپ گریلس ان کو بلیک لسٹ میں کر دے یہ کر دے وہ کر دے اور یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا لیکن اگر ابھی پاکستان گریلس سے فرائیڈے کو نکلتا ہے نارمل پوزیشن پہ آتا ہے تو پھر کیا سٹانس ہوگا ہندوستان کا اس سوال سے یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا جی جی بلکل میں بل رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرائیڈے کو اناؤنس کرتی اور پاکستان گریلس سے نکل جاتا ہے تو کیونکہ بہت ساری الگیشن تھی جس میں ٹیرر فائننسنگ تھی اور کروس بورڈر ٹیرر تا بہت ساری چیزیں تھی اس لئے تو یہ دو تین سالوں سے پاکستان لٹکا ہوا تھا تو اگر وہ نارمل پوزیشن پہ آتا ہے پاکستان گریلس سے نکل آتا ہے تو پھر اندوستان کیا کہے گا کیونکہ ایف ایٹی اپ کے اوپر آپ لوگوں کا بھی کہنا تھا کہ ایف ایٹی اپ ان کو بلیک لسٹ میں کرتے کیونکہ اور یہ ڈیزرف کرتے کہ یہ گریلس میں اس طرح کی چیزیں ہمارے کنٹری میں کرتے ہیں تو اگر وہ ساریٹیفیکیٹ پاکستان کو مل جاتا ہے یعنی وائٹ لسٹ ہو جاتا ہے نارمل پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو پھر انڈیا کا کیا سٹانس مجھے تو نہیں لگتا کہ ایف ایٹی اپ سے باہر آ رہا ہے لیکن اگر آن بھی جاتا ہے تو انڈیا بھی لگائیں اس کیا کر سکتے بات تو کوئی بھی ڈینائی نہی کر سکتا کہ ٹیرر ایگزیس اور جمہورین کاشمیر میں یا ریسٹ اف دی کنٹری میں ہم ٹیرر کو جھیل رہے ہیں اور اس آتنگ کو جھیلتے جھیلتے یہ سیچویشن ہو چکی ہے کہ آج ہمارے لوگ ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان خود بھی کلیم کرتا ہے کہ ٹیرر ایگزیس اور کہاں سے کلیم کرتا ہے وہ کہتا ہے افغانستان سے آ رہا ہے جاں اس کی اپنی سپورٹ گورنمنٹ بیٹھے ٹھیک ہے وہ ساری چیزوں میں میں اس اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ٹیرر ایگزیس کرتا ہے یہ بات مانی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے بھی تو جن دنہ پہ کس دنہ پہ وہ اندر گھوسا تھا اور ابھی تو ہم لوگ پتہ ہم love america ہم america اگر کچھ coffee بھی آ جانا ہم بہت پسند ہے تو ہم american president کو کیوں نہیں پسند کریں گے اسی نے بولا کہ پاکستان is a dangerous country لیکن لیکن اس کے بات ایک اور بھی statement آیا کہ جتنا مسئلہ پاکستان نے face کیا ہے terrorism کی وجہ سے دنیا کے کسی اور note نہیں کہ تو state department کا statement آپ اس کی ویڈیو دیکھ ایسا ہوں میں یہ بتا رہا کہ پھر اگر ہم ان کی ایک بات مانتے تو دونوں کو ریجک کرنا چاہیے دونوں کو ماننا چاہیے لیکن ہمارے رویت سنگھ بیوزا ملدی دیتا ہے گیا وہ غلطی سے دے رہتے ہیں پانچ سال کا اوہ ویو پھر دے گا پھر آپ انہا آرام سے کب پہنچ جائیں تو پتہ دی رہے گا پیرنک نمس کھاتی دے نہیں نہیں ان کو کریں سب کو نمس پورے امریکن اچھا یہ چیزیں تو چل رہی ہے لیکن چاہتے کہ بھئی کرکٹ ہو بے شک یا تو پھر یہ پاکستان بھی بات سنی جائیں اور ورڈ کب دوبائی میں کہلا جائیں اور یہ ایشیا کب بھی دوبائی میں کہلا جائیں دوبائی 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 دی دوبائی دی 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 نیشنیشن ہے اور آرزو جی وہاں پہ ریشتراری بھی دو مکان بھی ہیں وہاں پہ آرزو جی کے مکان پہ جائیں کو پینشن دوری ہیں آرزو آرزو ہاں آرزو آرزو پولیٹکس پولیٹکس تو آرزو آرزو پولیٹکس پولیٹکس میں نہیں یہ صرف کرکٹ آرہ میں اور آپ کی سوچ اور ہے کیونکہ آپ کئی اور چلے گئے رویت سر میرا یہ ہی کوشن ہے کہ کس حد تک پاکستان کی کرکٹ اپیکٹ ہو رہے ہمارے جو پولیٹیکس ہے اور پولیٹیشن جتنے بھی ہے وہ ہاتھ پہ مار رہے ہمارے کرکٹ میں لیکن انڈیا کی کرکٹ کس حد تک ایفیکٹ ہو رہے پولیٹیشن سے اور پولیٹیکس سے دیکھ رہا ہے ہمارے بھائی بھائی انوراق تھا بھائی وہ پولیٹیشن ہے اور یہ جائشہ یہ یہ کرکٹر نہیں تھے اور روجبینی کرکٹر تھے لیکن ان کے ساتھ جو تیپیٹی ہیں شکلہ جی راجی شکلہ وہ بھی پولیٹیشن ہیں پولیٹیشن ہیں اور ایک ہمارے بورڈ میں ایک پولیٹیشن آئے تھے شرط بابان جو کہ آئی سی چیپ بنے تھے تو یہ ہے اس میں نو ڈاؤٹ باؤٹ باؤٹ لیکن کسیزن بھی آپ کو پی سی سی آئی میں چاہیے ہیں یا پی سی بھی میں چاہیے تو آپ کو پولیٹیشن ایک اچھا ہونے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی امیسٹریٹر بھی اچھا ہو تو وہ ہم لوگ کرتے ہیں اور وہ ضروری بھی اور انفرینس ہوتی ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کرکٹ انفرینس نہیں ہوتی ہے اور یہ بھی یہ بڑا خوبصورت کمنٹ آیا ہے یہ بڑا خوبصورت کمنٹ آیا ہے سچا مسلمان کے نام سے کہتے ہیں پاکستان want to compromise on کشمیر by a plan with india بڑا مزیدار کمنٹ ہے سچا مسلمان جو بھی جو ڈیا ہمارے پاس آ رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے کیوں compromise کرنا چاہتا ہے اندوستان کے ساتھ پاکستان اندوستان کے ساتھ کل کے بلکل نہیں کیوں کیوں نہ کریں ظاہر ہے کہ اگر نہیں کلنا جیسے میں نے کہا ہے کہ تو پھر اگر باتچیت نہیں کرنا تو پھر کلیں بھی نہیں مگر بات ساری ہے یہ کہ ایسے کر کے ہم دونوں کنٹریز ایک دوسرے کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے ابھی کرکٹ جو ہے وہ زیادہ جب ہی دیکھی جاتی ہے جب بھارت کے ساتھ کلتے ہیں اور سیم یہی چیز بھارت میں بھی ہے کہ وہاں پر بھی آرڈینس زیادہ ہو جاتی ہے جب پاکستان کے ساتھ میچ ہوتا ہے ٹی وی بھی توڑے جاتے ہیں بہت رونا دھونا بھی ہوتا ہے انگامہ بھی ہوتا ہے تو میرے خیال ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایک دروازہ کھلا رہنے دینا چاہیے یا ایک کھڑکی کھلی رہنے دینی چاہیے جہاں سے کچھ تھوڑے سی باتشیت ہوتی رہے تھوڑا سا چاہے کھیلی کے ذریعے کچھ تھوڑا سا چلتا رہے ورنہ ختم کرنے کے تو کبھی بھی آپ خراب کرنے میں تو چیز کو کوئی ٹائم نہیں لگتا آپ جتنا چاہیں گے اتنا خراب ہو جائے گا اور جیسے کہہ رہے ہیں کہ دی ایف ایٹی ایف سے باہر آ جائیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے مگر روحیت جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل جو ٹیررزم ہے وہ اگر رک جائے وہ جائے تو یہ تو کوئی میرے خیال ہے کوئی جادو ہی ہو سکتا ہے اس کے لیے بنی گالا میں ہمیں کانٹیک کرنا پڑے گا کہ اگر وہاں سے کوئی جنون کچھ کر دیں تو اور بات ہے اثر وائز اس چیز میں بہت ٹائم لگے گا کیونکہ ہم نے پالا بھی تو ہے اتنے سالوں جب ہم نے اتنے سالوں سپورٹ کیا تو ختم کرنے میں بھی ٹائم لگے گا اور وہ ایک کے دس ہو گئے ہیں تو وہ بھی بات ہے تو یہ چیز بھی انڈیا کو انڈرسٹانڈ کرنی ہوگی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی دو سمو سے لیا ہو تو ہم یہاں سے دو سمو سے پکڑ کے آپ لوگوں کو دینے ایسا نہیں ہوتا لیکن پاکستان جان جان یہاں بنگالی کے سمو سے آجو یہاں بنگالی کے سمو سے اسلامباد میں بڑے مشہور ہیں بھائی کبھی بھی آئیں ویسے ہم ان کو بجوا بھی سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کس طریقے سے بجوایں گے لیکن احقیقت میں بتا دوں بہت مزے کہ منگلدیش کا تو اور کوئی نہیں ہے لیکن بنگالی سمو سے اور یہ ڈاکا سویٹس اور یہ اسلامباد میں بہت اور بہت اچھی quality کی چیزیں یہ سیم کرتے ہیں لیکن پہنچ سے پہنچ سے سم جائیں گے آپ کو کس نے بتایا کہ انڈیا اور پاکستان میں جانے کے لیے ڈیزا کی ضرورت ہو دیا آج کل تو پورٹر کے نیچے سرنگیا بن گئی ہے نا بجرن کی بائی جانے بجرن کی بائی جانے بلکل بلکل exactly وہ تو خیر بڑے میں نے بھی وہ فلم دیکھی ہو بڑے مشہور ہیں آج کل ڈرونز ہوں بھی ابھی کسی دوست نے لگا ہے کہ دو تین دنوں سے بنجاب میں ڈرونز آ رہے ہیں میں کہا اگر کرکٹ نہیں کہہ لیں گے تو پھر ڈرونز کے ذریعے ہم اور پتہ نہیں ہے پیمنٹ کیسے ہوتی ہوگی پتہ نہیں ہے اور ڈلیوری پیمنٹ ہوتی ہوگی نہیں ہے ویسے ایرویت کو یہ انیسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ اس کی پیمنٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ ڈرونز آتا ہے تو لے گھر باپس تو کھا نہیں جاتا ہے اس میں تو جا سکتے ہیں لیکن یہ جو لوگ بڑھار ہیں نا وہ لوگ میرے خیال میں ان کا کافی آئے ہوگا اور دوسرے کے اوپر جو ترسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا تب جا کے ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی ایسے نہیں ہے لیکن مال کافی زیادہ جا رہا ہے آج کل خیر اینیوے ایک کمنٹ چاہوں گا کرکٹ کے حوالے ستبار کو میچ آ رہا ہے پاکستان ویسے زیادہ چانسز یہ کہ میچ نہ ہو وہ یہ نہیں کہ پاکستان انڈیا نہیں کیلے گا لیکن بارش جو ہے وہ بیچ میں آ رہی ہے اور اس نے کام نہیں کیلنے دیں گے کبھی امریکہ آ جاتا ہے کبھی جہ شاہ صاحب آ جاتے ہیں اور اس دفعہ بارش نے کہا کہ میں پاکستان انڈیا کو مل بان میں کیلنے دی دیکھیں ایسا ہے وہی بات یہ سارے کے سارے آئیں گے کیونکہ سیچویشن کنڈیوسیو نہیں ہے پہلی چیز اور یہ پولٹیکل گیم چل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں اس آل پولٹیکل کرکٹ کے بیچ میں میں سعید حیرس آپ سے بھی یہ کوششن پوچھنا چاہوں گا حیرس صاحب ایک بات بھائی کیوں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی یہ ہو بھائی کرکٹ چاہیے تو کرکٹ کرائیں کرکٹ چاہیے کرکٹ کرانا ہے میچ کے فیور میں یا گیم کے فیور میں تو وہ گیم کے فیور میں تو دوبائی میں بھی ہوتا ہے نا ضروری ہے کہ کوئی ضد ہے یا پورس کرنا ہے کہ انڈیا کو یہیں آکے پاکستانی آکے کھیلے جب ایڈیا ہم کھیل لیں گے تو زبردستی کیوں بلایا جا رہا ہے ایک تو زبردستی کسی کی نہیں ہے لیکن کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ انڈیا نے ویزٹ نہیں کیا ہے پاکستان کے اور پاکستان لازٹ ٹائم دوزار بارہ دوزار تیرہ میں آئے تھا تو یہ نائیور کنٹریز ہے دونوں ٹھیک ہے نا یہاں کے جو ہے وہ بہت زیادہ سیمیلیارٹیز ہے ہم دونوں کے بھی شکل صورت کے ہو یا راز مہنیواز بہت سارا ہے اور یہاں پہ جتنے فنس ویراد کولی اور ہلکہ جتنا بھی کرکٹ ٹیم ہے انڈیا کا تو یہاں پہ بھی ہے اور انڈیا میں پاکستان کے فنس ہے تو کیوں نہ چاہیں گے اب ہر بندہ تو نہیں جا سکتا دوبائی اگر میں چاہتا ہوں کہ میں دونی سے مل ہوں میں ویراد کولی سے مل ہوں تو میں دوبائی یا انگلینڈ تو نہیں جا سکتا تو وہاں یہاں پہ جب آتے تو ہم کوئی ریپرنس آخری رہا ڈونڈ لیتے کس چارہ ہوتل میں گز جاتے ابھی مہین علی کے ساتھ میں ملا ہوں تو وہ بھی کسی ریپرنس کے سرو میں گیا تھا ہوتل ویسے نہیں جا سکتا اب اگر انگلینڈ میں راد کولی کہہ رہے پاکستان نہیں آ رہے یا بابر اعظم انڈیا نہیں آ رہے تو بابر اعظم کے وہاں پہ جتنے بھی پینز ہیں انڈیا میں تو وہ کام پہ ملے گا اگر ہمارے جیسے جاہ بھی نہیں سکتے کسی دیوزر مولی تو اس وجہ سے ہم چاہتے کہ یا انڈیا آئے یہاں پہ کہلے پاکستان جائے وہاں پہ کہلے تو زبردست ہو جائے گا اور ہمارے بڑوں کو بیٹھنا چاہیے کیونکہ میں تو ابھی جو میری سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر بائیکارٹ کرنا ہے تو پھر اے سی سی وغیرہ اے شک اپ یہ سب کچھ چھوڑ دے جس جگہ بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو تو دونوں ممالک کہے کہ یار ہم نے نہیں کہنا بالکل ایک دوسرے کے خلاف نہیں کہنا جب تک کرکٹ کا رنگ نہیں پیکا ہوگا ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے پھر آئی سی سی بھی سوچے گا پھر اے سی سی بھی سوچے گا کہ یار ادھر پاکستان بائیکارٹ کر رہے تو ادھر انڈیا بائیکارٹ کر رہے تو کس طرح سے ابھی اس کو ایک جگہ پہ لانا ہے اور کہ لانا ہے تو پھر جا کے یہ معاملات ہلوں گے شیل ہے بلکل صحیح ہے اور میرے خیال میں آہ گادے بان کوئی بھی ہو پاکستان کی طرف ہو جا اندوستان میں کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کرکٹ کا جو رنگ ہے وہ پی کا پڑ جائے وہ فیڈ آؤٹ ہو جائے کیونکہ ہر کچھ جاتا ہے اور جس طریقے سے کم اس کم بھی ڈیر سے دو ارف لوگ دیکھتے ہیں جس وقت پاکستان انڈیا کا محچ ہوتا ہے تو اس کی اہمیت ہے اور یہ سب کو پتا ہے لیکن ریت نے ایک آخر میں بڑی اچھی بات کی کہ باتیں اب ہو رہی ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2005 میں بھی جب انڈیا نے وزٹ کیا تھا پاکستان کو اس وقت بھی یہ مسئلہ مسائلتی ایسا نہیں کہ اس وقت کوئی بلکل بڑے آئیڈیر قسم کی سیچویشن تھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد لیکن اس کے باوجود وہ سارا کچھ ہوا 2002 میں جب پاکستان نے وزٹ کیا تو تو ممبئی آٹیک ہو چکا تھا جو میرے خواہد میں سب سے بڑا ایک شاہد پیشو ہے پھر یہ ساری تو اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ہوئی غالباً ابھی ٹائم ہے اور شاہد ہو بھی سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہم دونوں سائیڈ پر انپیٹیبلیٹی بہت زیادہ ہے آٹھ مہینے ہیں ابھی ایشیا کپ میں اور پھر اس میں تو بہت زیادہ ٹائم ہے ورلڈ کپ میں تقریباً نو سے دس مہینے ہیں تو ان کو بیٹھ کر یہ مسئلہ بالکل حل کرنے چاہیے کیونکہ دونوں طرف کے جو عوام ہیں ان کی خوشی کے لیے کریں کیونکہ ہمیں تو اگر ٹریٹ کی بات آتی ہے یا دوسرے تو کشمیر بیچ میں لہا دیتے ہیں واحد کرکٹ ہے اور ہمارے کرکٹرز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور جتنے بھی کرکٹ پہنس ہیں تو ٹویٹر پر دیکھ لیں اور ویٹس اپ سوری فیس بک وغیرہ پر دیکھ لیں تو جھڑے ہوئے ہیں اس طرح سے تو کرکٹ کو بالکل پولیٹکس ہے بالکل دور بلکل دور رکھنا چاہیے بلکل بلکل صحیح ہے رویج جی thank you very much آپ کو کرکٹ کے اوپر ہم نے زہمت دی لیکن کیا کریں ٹاپک ایسا تھا کہ اس کے اوپر آپ کو توڑا سامنے وہ کیا اور ہو سکتے ہیں انڈیا پاکستان میچ اگر ہوا تو ہو سکتے ہیں آپ کو پھر ایک دفعہ ہم کوشش کریں گے آپ سے کرکٹ کے حوالے سے بھی خیر تھوڑی سی باتیں کریں گے صرف یہ پولیٹک کے حوالے سے نہیں باتیں ہوں گی آرزو thank you very much for joining the show and ابھی عارس ان فخر کو بہت شکریہ ساب کا thank you very much آپ لوگوں نے دیکھا اور جن جے لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سپورٹس والے کو تو ان سے یہ ریکوست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے thank you very much guys بہت شکریہ take care and bye